رسول اللہ رسول اللہ اللہ رب العالمین ان کا ارشاد ہے قرآن کریم میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے مدرم بھائیوں کہ ہماری زندگی ایمان والی زندگی ہو اللہ رب العالمین کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا لیکن ہمیں اس زندگی میں اپنے ایمان کو اور یقین کو مضبوط کرنا ہے ایمان اور یقین اللہ کی طرف اگر مضبوط ہوگا تو آدھی مسائل ایسے ہی ہمارے حل ہو جائیں گے بھائی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کا جو ایمان بنایا تھا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی تھی گھرے لوئے اعتبار سے آپ دیکھیں تو دو دو دن کے فاقے ہیں لیکن اللہ کی ذات پر ان کا ایمان اور یقین یہ تھا کہ وہ اپنے ہر قدم کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتے تھے اور اٹھاتے تھے شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے شیطان بھی اپنی محنت میں لگا ہے کہ وہ انسان کو اچھائی کے راستے سے ہٹا کر کہ برائی کے راستے پر ڈالتا ہے یہ اس کا کام ہے اور اس کی محنت ہے اور یہاں تک کے بات ہے کہ وہ آخری وقت تک جب تک جسم کے اندر جان ہے جب تک کہ اس کی کوشش جاری رہتی ہے انسان کے خیال میں ہمیشہ دو خیال اس کے ذہن میں آتے ہیں ایک اچھائی کی طرف سے آتا ہے اور ایک برائی کی طرف سے تو اچھائی کا جو خیال اس کی طرف آتا ہے وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس میں اس کا دل گوارہ کرتا ہے کہ ہاں بھئی ایک کام کر لینا چاہیے مجھے اس میں حجر و سواب ملے گا میں مثال لیتا ہوں جیسے کہ ایک آدمی خرج کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار چل کچھ صدقہ کرتا ہوں کچھ خرج کرتا ہوں سواب ملے گا اور ایک خیال دماغ میں آ رہا ہے کہ بھئی رہنے دے بعد میں دیکھ لینا اور بھی ضرورت ہے اور بھی کام کاج ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا شیطان کی طرف سے آنے والے وساویس جو ہوتے ہیں وہ انسان کو نیک کام میں دخل اندازی کرتا ہے نماز کا مسئلہ ہے آدمی نماز کے لئے سوچتا ہے کہ چلو ابھی نکلوں گا ابھی نکلوں گا ابھی جاؤں گا دو چار منٹ جہاں لیٹ ہوا تو پھر دماغ میں بات آتے کہ یار اب تو ہو گئی ہو گی نماز اب تو پوری مکمل ہو گئی اب کیا کروں گا جا کر کے تو اس طرح سے نماز اسے چھڑوا دیتا ہے تو اس کی یہ آخر تک محنت ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ اس کے ایمان کو اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے اس لئے فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نکتہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل اس کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر نیک بات بھلی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے تو اس لئے فرمایا کہ بھئی اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا ہے ہر چیز میں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے ہر بیماری کو دینے والا اللہ شفا دینے والا اللہ سارے کام بنانے والا اللہ جب ہمارا ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا اور ہمارے ایمان میں مضبوط ہی آئے گی ہمارا یقین مضبوط ہوگا تو میرے محترم بزرگو آدھی مشکلیں ہمارے ایسی حل ہو جائیں گی اللہ کی ذات پر انسان کا بھروسہ اور اتمنان بن جائے گا اب شہدانی کی طرف سے دماغ میں بات آتی ہے کہ بھئی تو دعا کر رہا ہے تو کچھ قبول تو ہو نہیں رہی بات سمجھ میں آ رہی بھئی یعنی کہ وہ اچھائی کی طرف سے اس کو روکتا ہے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور بھئی اللہ نے دعا مانگنے کی توفیق دی تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دعا کی توفیق دی وہ قبول بھی کرے گا اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی تو اللہ اس کو قبول بھی فرمائیں گے تو اللہ نے تو ہمارے ساتھ میں احسان کا معاملہ کیا نا کہ بھائی اس نے مسجد میں بھلایا یا مسلح پر کھڑا کیا یا گھر میں کیسے بھی نماز اگر ہم نے پڑھ لی تو اللہ نے اس کی ہمیں توفیق دی تو اس لحاظ سے انسان جب نماز پڑھتے رہتا ہے دعا کرتے رہتا ہے تو شیطان کی طرف سے کیا باتیں آتے رہتی دماغ میں ارے بھائی تو نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی کچھ قبول ہوتی نظر نہیں آرہی ہے دعا مانگ رہا ہے تو کچھ قبول ہوتی نظر نہیں آرہی ہے انسان اپنے مسئلے سوچتے رہتا ہے کہ یار دعا بھی کر رہا ہوں نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی میرے مسئلہ حل نہیں ہو پا رہے میرے محترم مزرگو یہ تو شیدان کی طرف سے وہ ساویس آتے ہیں انسان کے دماغ میں نہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے لئے کیا عجر اٹھا کے رکھ رہے ہیں آخرت کے لئے اس کام میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے بات سمجھا رہی بھائی ہر چیز کا بدلہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہے وہ مسئلہت دیکھتے ہیں ہمارے بارے میں اگر دنیا میں نقد عطا کرنا ہوتا ہے تو دنیا میں نقد عطا کر دیتے ہیں نہیں تو آخرت میں ایسا عجر و انعام اللہ پاک نے رکھا ہے کہ جب بندہ کل قیام دیکھے گا آخرت میں کہ میری اس دعا کا بدلہ اتنا ہے تو کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو میری کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا اس کا بدلہ مجھے یہاں دے دیتا اور ابھی تم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ادھر میں دعا کر کے نکلوں ادھر قبول ہو جائے ابھی میں نماز پڑھ کے نکلوں ابھی دعا مان کے نکلوں انسان کا مجاز کیسا ہوتا بھئی نقد کا مجاز ہوتا ہے لیکن میرے محترم بزرگو ہر چیز اللہ نے ہمارے لئے اٹھا کر کے رکھی ہے ہر عمل اللہ کے یہاں ہمارا قبول ہوتا ہے ہر عمل اللہ کے یہاں مقبول مانا جاتا ہے لیکن بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر و استقامت سے کام کرتے رہیں اور اللہ کے حکموں پر چلتے رہیں تمہیں یہ عرض کراتا ہے کہ شیطان کی تو محنت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے سے خیالات دماغ میں لاتا ہے تو میرے محترم بزرگو اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا ہے ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے سارے کائنات میں اسی کی بادشاہی ہے ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے وحی وحدہ لا شریک الہو ہے اور اس کائنات میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے تو میرے محترم بزرگو جب ہماری زندگی ایمان والی زندگی ہوگی اور ہماری اپنی زندگیوں میں دین ہوگا گھروں میں عورتوں کی زندگیوں میں دین ہوگا ہمارے بچوں کی زندگیوں میں دین ہوگا تو میرے محترم بزرگو ایک خوبصورت زندگی بنے گی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیاں تھی تو اس لئے کوشش کریں محنت کریں اپنے اعتبار سے نمازوں کے اعتبار سے دعا اور استغفار کے اعتبار سے اور ہر چیز میں اور اپنے ہر معاملے کو اللہ کی طرف روجو کریں اللہ پاک میں مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے زیادہ ملکی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ